بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے سورہ بکرہ کی آخری دو آیاتوں کو سونے سے قبل چار مرتبہ پڑھنے کا موجزہ آج میں آپ سے بتاتی ہوں سورہ بکرہ کی دو آیات مبارک آخر والی آپ نے پڑھنی ہے یقین مانے ایک تو انسان کو بورے خواب نہیں آتے صبح تک اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے رحمت کی فرشتے اس کے گھر میں اترنے لگتے ہیں اس کے گھر میں کبھی پریشانی نہیں آتے اس کے گھر میں کبھی تکلیف اور تنگی نہیں آتے تو آپ سے گزارش ہے کہ صرف دو آیاتوں کو یاد کریں اور سونے سے پہلے ان دو آیات مبارکہ کو پڑھ لیں تو یقین مانے آپ کا رزق تو بلند ہوگا یا وہ تو بڑے گئی لیکن کبھی بھی آپ کے پر جو ہے پریشانی بیماری تکلیف یہ نہیں آئے گا جو بہن بھائی کاروبار کا مسئلہ جن کو ہے وہ پڑھ کر سو جائیں صبح الحمدللہ اتنی ریل پیل لوگوں کی ہوگے کہ آپ خود حیران ہوگے نمبر دو جب صبح کے وقت آپ اٹھنے لگیں ٹھیک ہے تو دو انہوں آیاتوں کی تلاوت کر کے جو بھی آپ کام شروع کروگے الحمدللہ اس میں کامیابی ہوگی سارے دن میں جتنے بھی کام ہوں گے الحمدللہ کے حکم سے کامیابی اور کامرانی ہوگی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو بچے رات کو ڈرتے ہیں ان کے اوپر آپ سورہ بکرہ کی یہ دو آیاتیں دم کر کے آپ ان کو سلا دیں تو الحمدللہ ان کو کبھی ڈر خوف نہیں آئے گا جن کو بدخوابی بے خوابی یا خوف ہاتا ہے یا نین میں وہ ڈرتے ہیں یا خوف کرتے ہیں تو یہ آیاتیں مبارک پڑھ لیں تو الحمدللہ ان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر کسی بہن بھائی کو وحشت ہوتی ہو نماز میں دل نہ لگتا ہو قرآن پاک پڑھنے کا دل نہ کرتا ہو تو پھر یہ دو آیاتیں پڑھ کے اپنے پر دم کریں الحمدللہ آپ دیکھیں پھر اس کی کیا کیا موجر برکات ہیں اگر کوئی بہن یا بھائی اس عمل کی زکاعت ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہزار ایک مرتبہ آپ نے جو ہے اکیس زندگا پڑھیں گے اور اس کے بعد اگر کسی بھی شخص یا بہن یا کسی بھائی کو آپ اس کی زکاعت ادا کیے ہوئے عامل کے طور پر آگر آپ کس کو دوگے کسی مسئلے کے لئے یقین مانیں کہ اس کا ہر مسئلہ حل ہوگا ان دو آیاتوں کے اگر کوئی بھائی یا کوئی ایسا مسئلہ ہے مقدمے میں یا کوئی پریشانی میں وہ پھس گیا ہے تو یہ دو آیاتیں مبارکہ آپ پڑھ کر دعا مانگیں اور اس طرف رخ کریں جس طرف آپ کا مسئلہ ہے یا اس کا تصور کریں جس نے یہ مسئلہ یا مسئلہ یا پریشانی پھلائی ہے تو کیا ہی بات ہے کوئی بہن اپنے گھر میں پریشان حال ہے کوئی مسئلہ ہے شوہر پیار نہیں کرتا کوئی ساس سر یا نندوں کا مسئلہ ہے یا پھر کوئی اور بہت بڑا مسئلہ ہے کسی کی بیوی کہنا نہیں مانتی کسی کی بیوی تنگ کرتی ہے تو یقین مانیں کہ یہ دو آیاتیں پڑھ کر اس کو تصور میں اس کے پر پھوک ماریں یہ تصور میں رکھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تیتیس مرتبہ نہیں پڑھنے پائیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ بہت پیارا آپ کو میں نے آج وظیفہ بتایا ہے اس کی قدر جانیے گا آجائیں آپ سب سے پیاری بات کی طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشہول ہونا بڑی مفید تجارت ہے اور تجارتوں کے حوض اور اس کی رحمت کا طلب گار رہنا آلہ درجے کی کامیابی ہے یعنی وہ ولیوں میں شمار ہوتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مشہول رہنا پسند کرتے ہیں تو یہ تو جتنی مرضی بڑی تجارت کوئی سونے کا ہیروں کا جو تجاری ہو یا تجارت کرتا ہو یا اس کا مطلب کہ بیپار کرتا ہو یا کوئی بھی اس کا مطلب کہ کام ہو اس قسم کا یقین مانیں اس سے بڑی عزت اور احترام اور مفید تجارت اللہ کی عبادت میں مشہول رہنا ہے رحمت کا طلب گار رہنا ہے تو آپ سے یہی امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اللہ پاک کی رحمت کے طلب گار رہیں گے اور اللہ پاک کی رحمت میں ہی اللہ پاک آپ کو اپنی رکھے اجازت دے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کار جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جدہ ہے یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا صاحب دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دے جادو کی پہلی علامت دردوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کوئی تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناوز بلہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناوز بلہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن میں دن جسم کا سکھ نہیں شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ کھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاکھ ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی یا ازان سے چڑھڑا پن ہونے لگتا ہے ازان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوٹ جاتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گھور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزاری شہر جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس رنگ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتی فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو آگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور ہی سارے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ بھی عمل کریں